اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم تو امجد اومر اکیڈمی ہم پڑھ رہے ہیں چیپٹر نمبر فور فرسٹیر بیالوجی دا سیل اور اس چیپٹر کا ایک ٹاپک لائزوزومز ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ویلیل بی ٹاکنگ آباوٹ لائزوزومز انڈیٹیل ایچ اور ایچ اور ایوریتھنگ پرٹیننگ تو لائزوزومز ویلیل بی کورڈ انڈیس لیکچر لائزوزومز کو ڈیڈیوو نامی سائنٹس نے 1949 یعنی 1949 میں ڈسکور کیا تھا دریافت کیا تھا لائزوزومز کا لیٹرل میننگ کیا ہے لفظی معنی کیا ہے لائزو لفظ کا مطلب ہوتا ہے سپلٹنگ یا بریکنگ ٹوٹتا ہوا اور سومہ کا مطلب ہوتا ہے بارڈی جیسے سومیٹک سیل بارڈی سیل سومہ مین بارڈی لائزوزومز یعنی سپلٹنگ بارڈیز ان کو یہ نام کیوں دیا جاتا ہے میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاتا ہو دیکھیں بسیکلی لائزوزوم می ہائیڈرولیٹک انزائمز ہیں جو سنگل میمرین میں باؤنڈ ہیں جو سنگل میمرین میں بند ہیں انزائمز پروڈینز ہیں سو پروڈینز کیدر بنتی ہیں رف اینڈوپلازمی کریٹیکولم کے اوپر رف اینڈوپلازمی کریٹیکولم سے سمود اینڈوپلازمی کریٹیکولم میمرینز کے اندر یا چینلز کے اندر وہاں سے بڈ آف ہو کے گلجی اپریٹس کے پاس جاتی ہیں وہاں سے ان کی موڈیفیکشن بھی ہوتی اور ان کی پیکنگ بھی ہوتی یہ مچورنگ فیس آف گلجی اپریٹس سے بڈ آف ہوتی ہیں تو یہ وہاں سے بڈ آف یا بریک آف یا سپلٹ آف ہوتی نظر آتی ہیں ایسے بابلز کی شکل میں ریلیز ہو رہی ہوتی ہیں اس لئے ان کو لائزوزومز کا نام دیا گیا ہے یہ موسٹ یوکریوٹک سیلز میں پائے جاتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ میمبرین باؤنڈ آرگنیلی ہے سنگل میمبرین باؤنڈ ہائیڈرولیٹک انزائمز آرک کارڈ ایز لائزوزومز سو یہ پروکریوٹک سیلز میں تو نہیں ہوں گے کیونکہ سٹوڈنٹس پروکریوٹک سیلز میں میمبرین باؤنڈ آرگنیلیز پریزنٹ نہیں ہوتے تو یہ صرف یوکریوٹک سیلز اب لیکھا ہے موسٹ یوکریوٹک سیلز یہ صرف اینیمل سیلز میں لائزوزوم پریزنٹ ہوتے ہیں پلانٹ سیلز میں نہیں ہوتے کیونکہ ان کے جو فنکشنز ہیں فیگو سائٹوسیز آٹوفیگی یہ بڑے سنسٹیو سیلز کے لیے ہیں یعنی اینیمل سیلز کے لیے پلانٹ سیلز اتنے سنسٹیو نہیں ہوتے سو یہ ان میں پریزنٹ ہی ہوتے ہیں ہماری بک کے پیج نمبر فورٹی نائن پہ اینیمل سیل اور پلانٹ سیل کی جان ڈائیگرامز بنی ہیں اینیمل سیل میں لکھا ہوئے کہ سینٹریولز فلیجیلم اور لائزوزوم یہ تین آرگنالیز ہیں جو موسٹ پلانٹس میں نہیں ہوتے یعنی ہائر پلانٹس میں نہیں ہوتے یہ سنگل میمبرین باؤنڈ ہائیڈرولیٹک انزائمز ہیں یہ میں بتاتا ہوں آگے چل کے ہائیڈرولیٹک انزائمز کیا ہوتے ہیں اینی فارن اوبجیکٹ کوئی بھی بیرونی چیز جو سیل کے بار سے سیل میں انٹری مارتی ہے داخل ہوتی ہے اس کو پرائیمری لائزوزومز اپنے ساتھ فیوز کرتے ہیں اس کو ڈائجسٹ کر دیتے ہیں اس کو بریک کر دیتے ہیں اس کی ہائیڈرولیٹک انزائمز ہیں سٹوڈنٹس ہائیڈرولیسز کیا ہوتی ہے میں ایک مثال دیتا ہوں جیسے یہ ہے گلوکوز سی سکس ایچ ٹویلو او سکس یہ ہے فرکٹوز سی سکس ایچ ٹویلو او سکس یہ دونوں جب آپس میں ملتی ہیں کمبائن ہوتی ہیں تو کنڈنسیشن ریاکشن ہوتا ہے یہ بنتا ہے سی ٹویلو ایچ ٹویلو او ایون اس کو بولتا ہے سکروز اور ساتھ میں ایک وارٹر مالیکیول ریلیز ہو جاتا ہے جب ہم نے سکروز کو بریک کر کے گلوکوز اور فرکٹوز بنانی ہوتی ہیں تو ہمیں یہ نکلنے والا وارٹر مالیکیول ایڈ اپ کرنا ہوتا ہے تب جا کے ایٹمز کی تعداد برابر ہوتی ہے اس پروسس کو جس میں سکروز بریک ہو کے گلوکوز اور فرکٹوز میں ٹوٹتی ہے ہائیڈرالیسز کہتے ہیں بگز یوٹیلائزیشن آف وارٹر مالیکیول اس ٹیکنگ پلیس بریکیج آف وارٹر مالیکیول اس ٹیکنگ پلیس بسیکلی لائززو میں جو ہائیڈرالیٹک انزائمز ہیں یہ جو جو لارجر مالیکیولز ہیں جو میکرو مالیکیولز ہیں جیسے گلائی کوجن ہے اس کو بریک کر کے اس کی ہائیڈرالیسز کر کے گلوکوز میں بریک کرتے ہیں لپیڈز کو بریک کر کے ان کے جو کمپوننٹس ہیں وہ بناتے ہیں تو یہ میکرو مالیکیولز کو میکرو مالیکیولز میں بریک کرنے والے انزائمز ہوتے ہیں بسیکلی اس لئے ان کو آئیڈرالیٹک انزائمز کرتے ہیں فنکشنز کیا ہیں جیس کے اس کے دو امپورٹنٹ فنکشنز ہیں ایک فیگوسائٹوسز اور دوسرا آٹوفیگی فیگوسائٹوسز فیگومین ایٹنگ اور سائٹومین سیل ایٹنگ پروسس آف دا سیل فیگوسائٹوسز میں کیا ہوتا ہے ہم آپ کو بتائیں گے پرائیمری اور سکینڈری لائززومز میں کیا فرق ہے اور یہ فیگوسائٹوسز کیسے ہوتی ہے لک ایٹس ٹائیگرام دس ایز آ فوڈ پارٹیکل اینی فوڈ آف دا سیل یہ سیل کے اندر انٹری مار رہی ہے یہ پلازما میمبرین اس کو باؤنڈ کر کے فوڈ ویکیول بنا دے گی فوڈ ویکیول کچھ بھی نہیں ہوتا بس کوئی بھی فوڈ جو پلازما میمبرین کے اندر باند ہو کے لیے پٹ کے ایک میمبرین مونڈ فوڈ ہے اس کو فوڈ ویکیول کہتے ہیں یہ فوڈ ویکیول یہاں پہ پہنچا یہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اینڈو پلازمیک ریٹیکولم رف اینڈو پلازمیک ریٹیکولم کے اوپر رائیبازومز ہیں جنہوں نے ہائیڈرولیٹک انزائمز پیدا کیے ان کو ٹرانسپورٹ ویزیکل میں کنورٹ کیا اور منتقل کر دیا گالجی اپریٹس کے پاس یہ ٹرانسپورٹ ویزیکل ہے جس میں ان ایکٹیو ہائیڈرولیٹک انزائمز ہیں گالجی اپریٹس نے ان انزائم کو ایکٹیویٹ کیا ان کو پیک کیا اور پیک کر کے یہاں سے سپلیٹ آف اسی لئے ان کو لائزوزومز کہتے ہیں یہ سنگل میمبرین باؤنٹ ہائیڈرولیٹک انزائمز ہیں یہ پرائیمری لائزوزوم کہلائے گا جو کالجی اپریٹس سے سپلیٹ آف ہو رہا ہے اس کو کہیں گے پرائیمری لائزوزوم یہ پرائیمری لائزوزوم اس فوڈ ویکیول کے ساتھ کمبائن ہوگا لفظیوز کریں گے فیوز ہوگا فیوز کا مطلب ہوتا ہے زم ہو جانا ایک ہو جانا تو یہ فیوز ہو کے یہ بنا دے گا سکینڈری لائزوزوم سکینڈری لائزوزوم فوڈ ویکیول اور پرائیمری لائزوزوم کے فیوزین سے بنتا ہے یہاں پہ فوڈ کی ہو جائے گی دیجیشن فوڈ کو دیجیسٹ کر دی جائے گا بریک کر دی جائے گا اسی طریقے سے اگر کوئی بھی فارن باڈی جو آؤٹ اف دا سیل ہے جیسے کوئی وائرس کوئی بیکٹیریم کوئی بھی مایکرو آرگنزم سیل میں داخل ہوتا ہے تو پرائمری لائزوزوم اس کو اسی طریقے سے دیجیسٹ کر دیتا ہے بریک کر دیتا ہے دوسرا پوائنٹ ہے آٹو فگی آٹو مین سیلف فگی ٹو ایٹ سیلف ایٹنگ اب سیل کے کچھ پارٹس جو کہ اولڈ ہو جاتے ہیں جو ورن اوٹ ہو جاتے ہیں جو پرانے اور ناکارہ ہو جاتے ہیں جیسے اولڈ مایٹو کانٹریہ ان کے ساتھ بھی پرائمری لائزوزوم جھڑتا ہے ان کو بریک کر کے سکینڈری لائزوزوم بنا دیتا ہے ان کی بریکج کر دیتا ہے ان کو توڑ دیتا ہے یہ سیل کے اندر ری سائیکلنگ کے لیے یہ آٹو فگی ضروری ہے اسی طریقے سے دی جنریشن آف سیلز دیورنگ ڈیویلیمنٹل پروسس جیسے یہ ہمارے انگلیاں ایسے ایمبریونک لائف میں جوڑی ہوتی ہیں تو ان کے درمیان یہ آٹو فگی ہے یہ سیلز کی آٹو فگی ہے ایکسٹرا سیلولر ڈیجیشن بھی لائزوزومز کرتے ہیں یعنی لائزوزومز کی انزائم سیل سے باہر بھی اگر سیکریٹ ہو جائیں سیکریٹ کر دی جائیں ریلیز کر دی جائیں تو یہ آٹو فگی سیل بھی ڈیجیشن کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ اس لیکچر کا کنجینیٹل ڈیزیزز ہیں کچھ لائزوزومز سے ریلیٹڈ یعنی لائزوزومز میں انزائمز ہیں کچھ انزائمز اگر نہ پیدا ہوں کچھ لائزوزومل انزائمز اگر پیدا نہ ہوں تو کچھ ڈیزیزز ہوں گی جو بائی برث ہوں گی جو پیدایشی بیماریاں ہوں گی ان کو کنجینیٹل ڈیزز کنجینیٹل ڈیزیزز ڈیزیزز ویچار فرام برث جو کہ پیدایشی ہیں ان کو سٹوڈیج ڈیزیزز بھی کہا جاتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا کلائزوزومز میں ہائیڈرولیٹک انزائمز ہیں وہ لارجر مالیکل کو سمالر میں بریک کرتے ہیں اگر وہ کوئی انزائم میسنگ ہوگا تو وہ لارجر مالیکل سیل کے اندر ایکیومولیٹ ہو جائے گا ڈیپازٹ ہو جائے گا سٹوڈ ہو جائے گا اس لیے ان ڈیزیز کو سٹوڈیجز ٹونٹی ایسی ڈیزیزز نون ہیں بائیلوجی میں دو ڈیزیز ہم دیکھتے ہیں گلائیکو جنوسیز ٹائپ ٹو ڈیزیز یہ کیا ڈیزیز ہے جی اب ہمیں معلوم ہے کہ ہماری باڈی میں جو ایکسس گلوکوز ہے اس کو ملا کر ایک میکرو مالیکل ایک پولیس ایکرائیڈ بنا جاتا ہے جس کا نام ہے گلائیکو جن گلائیکو جن کو مسل سیلز اور ہیپیٹک یا لیور سیلز میں سٹوڈ کر دی جاتا ہے جب باڈی میں انرجی کی ضرورت ہوتی ہے یا بلیڈ میں گلوکوز لیول گرتا ہے تو گلوکا گان آرمون اس گلائیکو جن کو بریک کر کے گلوکوز بناتا ہے اور ہمیں اس گلوکوز سے ایروبک ریسپیریشن سے بریکج سے ایٹی پی مل جاتا ہے اب گلائیکو جن اسیس ٹائپ ٹو میں وہ انزائم بنا ہی نہیں میوٹیشن کی وجہ سے جو گلائیکو جن کو بریک کر کے گلوکوز بناتا ہے تو کیا ہوگا گلوکوز گلائیکو جن میں کنولٹ ہوتی رہے گی سیلز کے اندر سٹور ہوتی رہے گی سیلز کے اندر بھر جائے گی لیکن گلائیکو جن کو گلوکوز میں توڑنا ممکن نہیں ہوگا کیونکہ وہ انزائم ہی مسنگ ہے اب سٹورنٹس انزائم کیوں مسنگ ہے ہمیں معلوم ہے کہ انزائم پروٹینز ہیں پروٹینز بنتی ہیں آر اینے میسنجر آر اینے سے میسنجر آر اینے بنتا ہے ڈی آر اینے سے ڈی آر اینے کے وہ پارٹس جو ایک پروٹین کے لیے کوڈ کرتے ہیں وہ ایک جین ہوتے ہیں یعنی جین ایک تھا جس نے ایک انزائم بنانا تھا اس جین میں میوٹیشن آگئے اس جین میں چینج آگئے وہ جین اب وہ پروٹین بنائی نہیں وہ انزائم بنا ہی نہیں جب وہ انزائم نہیں بنا تو وہ فنکشن پرفام نہیں ہوگا اسی لیے یہ کنجینٹل ڈیزیز ہے اب گلائیکو جن گلوکوز میں کنولٹ نہیں ہوتی تو جب سٹارویشن یا ڈائٹنگ یا پھر فاسٹنگ کی دوران باڈی میں گلوکوز لیول گر جاتا ہے تو گلائیکو جن کو بریک کر کے گلوکوز نہیں بنایا جا سکتا انرجی لیول لو ہو جاتا ہے جس سے بہت ساری کمپلیکیشنز بیدا ہوتی ہیں سٹوڈنٹس نیکسٹ دوسری ڈیزیز ہے ٹے سیکس ڈیزیز ٹے سیکس ڈیزیز اس ڈیزیز میں لپیڈز کو بریک کرنے والا لپیڈز کو توڑنے والا ایک انزائم لپیڈز کا کیٹابولیزم کرنے والا ایک انزائم ایزنگ ہوتا ہے وہ بھی وہی جو میں نے پہلے بتایا کہ سوری جین میں میوٹیشن آ جائے گی وہ جین آر میسنجر آرنے نہیں بنے پا بن پائے گا وہ میسنجر آرنے نہیں بنے گا تو وہ انزائم نہیں بنے گا جس سے لپیڈز کا کیٹابولیزم نہیں ہوگا لپیڈز سٹور ہوتے رہیں گے ایکیمولیٹ ہوتے رہیں گے برین سیلز کے اندر جس سے مینٹل ریٹارڈیشن ہو جائے گی یعنی ذہنی طور پہ وہ شخص مفلوج ہو جائے گا اور سم ٹائم تے سیکس ڈزیز سے ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے تو سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا ٹاپک لائزوزومز ہم نے دیکھا کس نے ڈسکور کیا دیڈیو نے 1949 میں لائزوزومز جو ہیں اس کا لیٹرل میننگ کیا ہے سپلیٹنگ باڈیز لائزوزوم کون سے سیلز میں پائے جاتے ہیں اینیمل سیلز میں یعنی موسٹ اوکریوٹک سیلز میں یہ سنگل میمبرین باؤنڈ ہائیڈرولیٹک انزیم ہیں ہائیڈرولیٹک انزیم جو لارجر مالکول کو سمالر میں بے کرتے ہیں مزید ہم نے دیکھا یہ فیگو سائٹوسز کرتے ہیں اینی فارن ابجیکٹ which gets انترین to the cell is فیگو سائٹوز is broken down it digested by the lysosomes what is the difference between primary and secondary lysosome primary lysosome which bud off which is released from the maturing face of the galgie is called primary lysosome when primary lysosome fuse with the food vacuole it becomes the secondary lysosome autophagy recycling of the cell worn out old parts of the cells are broken down by this process degeneration of cell during developmental process takes place through autophagy یہ extracellular digestion بھی کر سکتے ہیں پھر congenital diseases جن کو storage diseases بھی کہتے کیونکہ اس میں چیزیں store ہو جاتی ہیں اگر وہ break نہ ہو 20 ایسی ڈیزیز known ہیں اور students دو ڈیزیز ہم نے دیکھی glycogen osis ڈائپ 2 ڈیزیز جس میں glycogen کو glukose بھی 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 انضائم missing ہوتا ہے ڈیز سیکس ڈیزیز جس میں lipids کو break کرنے والا انضائم missing ہوتا ہے جس mental tradition اور death بھی ہو سکتی ہے this is all about this topic students ہمارے چینل کو دیکھتے رہا کریں ہمارے چینل کو subscribe کر لیں ہمارے ویڈیوز کو like کریں اور comment کرنا نہ بھولیں اگر آپ کوئی confusion ہو کوئی ہو تو comment میں ڈالیں ہم انشاءاللہ ضرور آپ کو reply کریں گے thank you very much